آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا برے سے برے توفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا جو دن بھر آپ کے گناہ ماف کرتا ہے جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی آپ سے مو نہیں مورتا پھر بھی آپ کے لئے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے پھر بھی آپ کے لئے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا وہ سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے وہ آسائش نہیں چھینتا وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں وہ دل کیسے روشن رہ سکتے ہیں کیسے اس دل کو سکون مل سکتا ہے کیسے اس دل کو خوشی مل سکتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا سوچا ہے کبھی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی حفاظت کون کا راہ تھا اللہ کا راہ تھا اور پھر جب بڑے ہوئے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا آپ کو سنبھالا آپ کو عقل و شعور دیا آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے اور سب سے بڑی خوش قسمتی آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی ان کی قبولیت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے پھر کتنی ہی تاخیر ہو جائے خیر لے کر ہی آتی ہے ہاں یقین سے مانگی ہوئی دعائیں ہمیشہ چھیت جاتی ہیں جب انسان کو سبر آ جاتا ہے نا تو چیزیں آسان ہوتی جلے جاتی ہیں پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو دل میں ایک سکون اتمنان ہوتا ہے کہ بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بینا دعائیں ادھوری ہیں دعا سب کچھ کر سکتی ہے جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علا کل شائن قدیر ہے جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھل جاتا ہے جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی مانگو وہ ضرور سنتا ہے وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقع ہے بس تم کامل یقین سے مانگو پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گے خود ہی موجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو ابھی بھی وقت ہے لوٹ جاؤ اس کی جانب وہ آج بھی تمہاری توبہ کے تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے تم اسے مانگو تو صحیح وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لئے راستے بناتا ہے کیسے تمہارے لئے غیب سے مدد بھیجتا ہے یقین پتہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے جب سے آپ نے دین میں قدم رکھا ہے جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجب کا سکون ہے اتمنان ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے برا میرا اللہ ہے آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس راجتے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گھرنے نہ دے گا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا آپ کو اس بات کا یقین ہے یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بھراتا ہے تو دس قدم دور کر آپ کی طرف آتا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس راجتے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے یہ ہوتا ہے یقین تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لاکر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا یقین کرو اللہ پر یقین ہی آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بس سجود میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو سجدے میں جب تم کہتے ہونا سبحانہ ربیالعالہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے تمہاری مشکلیں تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں تمہارا رب ان سب سے برا ہے پھر اپنے رب سے دعا کرنا پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے کیسے تمہاری پغار کو انسونی کرتا ہے کیسے تمہارے لئے غیب سے مدد نہیں بھیشتا جب خالص کچھ اللہ کے لئے چھوڑا جاتا ہے نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے سلح ملنا لازم ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے تم کتنی کوششوں کے بعد آج یہاں تک آئے ہو وہ جانتا ہے تم اس تک آنے کے لئے اپنی جان سے پیاری چیز بھی چھوڑ آئے ہو وہ جانتا ہے تم اس کی رضا پانے کے لئے اپنی رضا قربان کر آئے ہو وہ جانتا ہے تمہاری معمولی سے معمولی کوششوں کو بھی یقین کرو کچھ رائے گان نہ جائے گا تمہیں بس صبر سے کام لینا ہے تمہیں تو بہت خاص مقصد کے لئے چنا گیا ہے تو بس اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا کر نہ بیٹھ جانا صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو بھی نہیں سکتے رونا ایک فطری عمل ہے صبر تو یہ ہے کہ جس راستے پر اب چل پرے ہو اسی پر ثابت قدم رہنا ہے ہزار مشکلات آ جائیں سامنے سمنتر بھی آ جائے تو بس یقین رکھنا صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نہ اس کے لئے کیا گیا تمہارا صبر کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا یقین کرو کبھی بھی نہیں موسیقی موسیقی